ناظرین مشاعرے ہماری روایات کے امین رہے ہیں مشاعروں سے ہماری تہذیبی اور ثقافتی ورسے کی منتقلی نوجوان نسلوں تک ہو پاتی ہے بز میں فروغِ عدب کوکن کی جانب سے بہتاریخ چودہ جنوری دوہزار تیویز بروز شب سنیچر بمکام زبیر دیشمک کمپاؤنڈ لور توڑیل تاروکہ مہارڈ زلہ رائے گڑھ مہاراست میں ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ منقض ہوا اس مشاعرے میں قطر سے آئے اشفاق دیشمک صاحب نے جو تنز و مزہ کے شادی کرے کی مجھ سے تو آئیں گے اچھے دن شادی کرے کی مجھ سے تو آئیں گے اچھے دن اس نے سمجھ دیا اسے جملہ چناؤ کا بہت شکریہ آپ کا نام بتائیے اور مشاعرے کے تعلق سے یا یہاں جو قوالیاں ہو رہی ہیں اس تعلق سے کیا آپ اظہار کرنے ہیں آپ نے رائے گائزار کیا کر رہے ہیں سجاد دیشمک بہت سے نام ہے سجاد دیشمک بہت سے نام ہے مشاعرہ پرے تو دیکھو شاید میری لائف میں میں نے دو یا چاری مشاعری اٹھن کیا لیکن اپنے آپ کو کشکس من سبجھتا ہوں کہ میں نے 10 اور 12 تک میں نے اردو مجھے میں پڑھائی کی تو جس سے اچھی اپنے کچھ انتک کہیں سکتا ہوں کہ اچھی جانکاری رکھتا ہوں سب سے پہلے تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ حدیث کا جو مجموعہ اپنے ہندوستان اور پاکستان میں جو ایزی لے امیلی بل اردو میں ہے تو وہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے جو میں اپنے اولاد میں نہیں دیکھ پاتا ہوں کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پہ خوشی ہوتی ہے اولاد کو دیکھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ انگلیس میں ہوا تو بھی ایک ہتھک ہے اور دوسری بات کہ رہی بات اردو زفاد کی اور شیر و شاہری کی بات اردو زفاد کی اور اٹھیں کبھائے کو شیر و شیر و شیر wysدہ ہوتی ممازی کرتا ہے ہمارے بچپن سے پورگرام ہوتے ہمارے اس جگہ پہ ہی ہمارے اس جگہ پہ ہی اس جگہ پہ ہی حتی اس وارسی کرتے ہیں محب وہ بہن کی شادی میں تو اس طرح سے بڑا رابتہ رہا اور رنجو میں اور شاہد ہی اچھی جو پرانے شاعروں کی عشق و معشوق جس پر گزدیا اور شہر نکاح کرتے ہیں تو وہ شوک ہمارا ہے حالات ناظرہ وغیرہ بھی اتنا شاعری میں انجوائی نہیں کرتا ہوں یعنی اپنا شوک ہے اور یہ جو آپ شہرہ آتے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں یہ بھی ایک جذبہ بڑا اچھا آپ کا ہے ما شایلاللہ اس کو سلامت رکھیں اور آپ نے جو اظہار کیا کہ نوجوان نسل جو ہے اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے تو یہ ایک علمیہ ہے ہمارا تو اس کے لئے آپ کیا سوچ رہے ہیں چونکہ آپ اردو میڈیم سے پڑے ہوئے ہیں تو کیا انگریزی میڈیم سے پڑتے ہوئے اردو نہیں سیکھی جا سکتے ہیں دیکھو اس طرح سے نامی کی اولاد سب کی اولاد دنیا اس طرح سے زیادہ سے زیادہ حاصل دے سکتے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے کے لئے جو زباد ہم نے سوچ کے رکھئے کہ وہ انگریزی ہے کہ اس کے بغیر دنیا حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو اس طرف اتنا آسان نہیں ہے موڑنا کہ صرف آپ اپنے حدیث کے لئے اور اسلام جاننے کے لئے اردو سیکھو یا اردو نفیس زبانیں اس کو سیکھو تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے نہیں رہا کیونکہ ہر کوئی سیلپیش ہو گیا ہے بچے جس طرح سے انگریزی کے ساتھ ہندی اور مراتی سیکھ لیتے ہیں تو کیا اردو نہیں سیکھ سکتے ہو نہیں ان کی دیکھو آپ اگر اٹھا کے تو ہندی اور مراتی اتنی کمزور ہے نا ان کی کہ ایکزام لکھنے تک ہی وہ ہندی اور مراتی سیکھتے ہیں پیپر لکھیں بس کم از کم اتنا اردو بھی جان جائیں تو بہتر ہے تو بہتر ہوگا کتاب پڑھ لیں حدیث پڑھ سکیں حقیقت میں اپسوس ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے بچوں کے اگر وہ اس زمانے میں کیا ہوگا ابھی جو بھی کچھ بچی ہے اگر نہیں اس کے اوپر کام کیا گیا تو یہ انہیں بلتا ہے اس زبان ہمارے نکل جائے گی ماشر میں زیادہ اللہ اس کو بچائے آمین آمین جزا کر اللہ میرا تو یہ نظریہ کے زیادہ تر میں اسلام کے نسبت سے بات کر جی 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 شیروش آری جو ہے یہ مجھگل آئے اگر یہ نہیں بھی ہوتا ہے تو چل جائے گا لیکن حدیث کا جو جو مفتیوں نے آدموں سے ذکرہ دیکھے رکھا ہے ہم کو اردو زبان میں اس کا کوئی یوز کرنے والا نہیں رہ گا وہی افسوس زیادہ لگتا ہے بے شک بے شک شکریہ جزا کر اللہ آپ کی مہمان نوازی کا بھی اور ہمارے چینل سے بات کریں